اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پر اگر آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو سید دے ہماری تو یہی دعا ہے دستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا وزیفہ ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی عورت سے کسی بھی لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہ آسانی یہ طریقہ معلوم کر سکتے ہیں کیا آپ کا اس کے ساتھ نکاح کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا نکاز کے بعد کیسے معاملات آپ کے اس کے ساتھ ہوں گے یا وہ آپ کے ساتھ کیسے رہے گی یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کوئی بھی میرا بھائی ہے جو کسی بھی عورت سے پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی کسی سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے جو بھی معاملات ہیں پسند کا مسئلہ ہے محبت کا جیسے بھی ہے مطلب ہے جس طرح کبھی وہ اپنی شادی کے لیے نکاح کرے گا چاہے وہ لڑکی ہو عورت ہو کوئی بھی مطلب ہو جس سے بھی آپ کا خواہش ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں سارے معاملات انشاءاللہ آپ کو وضع بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ کہ کیا اس کے ساتھ نکاح کرنا آپ کا ٹھیک رہے گا وقت کیسا گزرے گا کیا نفع ہوگا کیا نقصان ہوگا تو کرنا آپ بھائیوں نے کیا ہے کہ جس کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے جس عورت کے ساتھ جس لڑکی کے ساتھ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کا نام اور آپ نے اپنا نام ماں والدہ یعنی کہ اس لڑکی کا نام اس کی والدہ کا نام اور اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ان چاروں نام کے آپ نے عداد نکال لینے ہیں عداد کا طریقہ کاروی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں عداد نکال کے اور جس دن آپ نے یہ عداد معلوم کرنے ہو یہ طریقہ معلوم کرنا ہو اس دن کے عداد فرض کیا آپ سنوار کو اعتبار کو کر رہے ہیں سنوار کو منگل کو کسی بھی دن کر رہے ہیں جس دن کریں گے اس دن کے عداد آپ نے نکال لیں وہ اس میں آپ نے جمع کر دینے ہیں اور جمع کرنے کے بعد مجموعہ کے اس میں سے مزید 66 عدد آپ نے یعنی کہ 66 جو ہے گنتی کے لفظ ان کو آپ نے اس میں شامل کر دینا اس میں جمع کر دینا جو ٹوٹل عداد بنیں گے اور ان ساروں کو آپ نے چار پر تقسیم کر دینا ہے جو بھی عداد بنیں گے اپنا نام ماں والدہ لڑکی کا نام ماں والدہ یہ نام اور اس میں سے آپ نے دن کے عداد جمع کرنے ہیں پھر 66 عدد آپ نے مجموعہ کے اس میں قانون کے شامل کرنے ہیں اس کے بعد ان سارے لفظوں کو آپ نے سارے تعداد کو چار پر تقسیم کر دینی ہے تقسیم کرنے کے بعد اگر تو اینڈ پہ آخر میں اس کے نیچے اگر ایک بچے تو اس عورت سے نکاح کرنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے مطلب اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ کوئی نقصان نہیں ہوگا ساری زندگی کے لیے آپ کا اس کے ساتھ نکاح کرنا بلکل صحیح رہے گا اور وہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی اچھی رہے گی اس کے علاوہ اگر اینڈ پہ اس کے نیچے سب سے تقسیم کرنے کے بعد دو بچے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس عورت سے نکاح کرنا آپ کو نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اور اگر اس کے نیچے تین بچے انڈ میں تو اس عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس سے جدائی کا خدشہ ہو سکتا ہے یہ بات ہے جہنے میں رہیے گا کہ یہ جو بات علم کی نظریہ میں آپ کو بتائی جارہی ہے یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ ایک اوریجنل بات ہے یہ نہیں کہ آپ کو ویسے ہی مطلب کہیں سے بھی اٹھا کر کوئی بھی بات ہے تو یہ میری پریکٹیکل خود کی پریکٹیکل یہ بات ہے یہ خود کا پریکٹیکل میرا یہ طریقہ ہے عمل ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کوشش کیجئے جو میرے بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ وہ بالکل صحیح عورت سے نکاح کریں گے صحیح اپنے شادی کے لیے ایک ہم سفر کو جن سکیں گے یہ سکرین پر آپ کو مکمل تفصیل بتائی جاری ہے نام کے عداد آپ کو بتائی جارے ہیں علف سے لے کر یہ تک آپ کو سارے عداد اس میں لکھے و نظر آ رہے ہیں جو بھی آپ کے لفظ جو ابھی آپ کے نام کے عداد بنتے ہیں مکمل عداد آپ نے نکال کر جو ایسا طریقہ آپ کو بتائی ان سب کو جمع کر کے آپ نے ایک ایک لفظ کے علاقہ علاقہ عداد نکال کے ان کو جمع کر کے پھر چار پر تقسیم کر دینا ہے انشاءاللہ جو بھی طریقہ آپ کو بتا دیا ہے اگر اس پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ایک اچھی عورت آئے گی اور آپ ایک اچھی عورت سے نکاح کر سکیں گے اور اس کے بعد آپ خوشی خوشی رہ سکیں گے اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر ضرور دوسروں کے ساتھ کریں تاکہ جو بھی میرا بہن بھائی اس کو کرے اس کا طریقہ کا سمجھے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اگر آپ اپنا کسی بھی طرح کو کوئی بھی جائز و ناجائز مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے ہمارے ورس ایپ نمبر 0307-093-98 اس نمبر پر رابطہ کر کے اپنا کوئی بھی مسئلہ ہم سے صحفیشت گارانٹی اور رازداری کے ساتھ حل کروا سکتے ہیں آج کے لئے زیادہ چاہتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اچھے عمل کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ